بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنا خوبصورت منظر ہے ہر طرف گرینری ہے ظاہر سی بات ہے بہار کا موسم ہے تو گرینری تو ہونی ہے ہریالی تو ہونی ہے میرا وطن جو کہ پھولوں کا اور کیا کہنا چاہیے درختوں کا اور اناج کا ملک ہے تو الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے لوگ بھی آ جا رہے ہیں ہمارے ارد گرد کپاس کے اور دوسری اور بہت سارے درختوں کے معافی چاتیوں کا پاس کہہ دیا میں نے گندم کے بہت سارے کھیت ہیں یہ دیکھیں ہم موٹروے پہ آ چکے ہیں موٹروے میں ارد گرد دونوں سائیڈوں پہ بہت زیادہ گندم ہے جو کہ گولڈن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور بہت خوبصورت ویو ہے تو دیکھیں یہ پرندے اڑ رہے ہیں کیونکہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کو اتنا واضح تو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ میرے دیس کی مٹی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی تو یہ ہیرے موتی ہیں یقین کریں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا وہ کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے بس قدر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وطن کی قدر کریں یہاں پہ ہم نے تھوڑ دیر سٹے کیا ہے موٹروے پہ تاکہ تھوڑ دیر ہم ریسٹ کر سکیں اور نہ کچھ سنیک وغیرہ لے لیں تو بھائی نے اور میری والدہ نے ہے تو کوفی بھی ہے اور میں نے اور عبداللہ نے جو ہے کوڑ کوفی بھی ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا یہاں ریسٹ کریں گے اور بھی کافی لوگ ہیں یہاں پہ SOP's پہ عمل ہو رہا ہے لیکن بس یہ ہے کہ اگر جو لوگ کر رہے ہیں SOP's پہ عمل وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے میری ریکویسٹ ہے پلیز اس چیز کو لائٹ مت لیں اور کوشش کریں SOP's پہ عمل کریں صرف گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہونا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اب ہم نے آگے کا سفر شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ہر طرف گرینری ہے اور یہ دیکھیں اس طرف بہت سارے امرودوں کے باغ ہیں کیونکہ ہم لوگ دور سے بنا رہے ہیں اس لئے آپ لوگ کو اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اور سٹراؤبری کے بہت سارے کھیت ہیں یہاں پہ اور ان میں کچھ لوگ ہمیں سٹراؤبری چنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں عبداللہ بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ ممہ اس طرح سٹراؤبری لگتی ہے ظاہر سے بات ہے بچوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا تو وہ یہ جو ہے نا میں اس کو اشارہ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھو یہ امرودوں کے باغ ہیں اور یہ سٹراؤبری لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ میرے بھائی بھی اس کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں اور ابھی ہم تھوڑا ٹائم رہا گیا شام ہونے والی ہے تو ہمیں پہنچتے پہنچتے تو مغرب کے بعد کا وقت ہی ہو جانا ہے تو انشاءاللہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خصوصی طور پر میری خالہ کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تو تندرستی دے اور جتنے بھی مریض اپنے گھروں میں یا ہسپٹل میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے ابھی عبداللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیں جی عبداللہ کی بات بھی سن لیں یہ دیکھیں اب ہم لوگ لاہور پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ہم لوگ موٹر وے پر ہیں یہاں پر رشت تو بہت زیادہ ہے لیکن لوگ ایس او پیس پر اتنا فالو نہیں کر رہے ہیں جو بات تھوڑی سی ڈسپوائنٹ آپ کو ہلکا سا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ماسک نہیں پہنے ہوئے اور اتنے زیادہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیں اب ہم لوگ لاہور کے اندر ہیں اس وقت اور کتنی ٹریفک ہے لاہور میں اور بہت زیادہ یہاں کا بھی اچھا view آ رہا ہے جس ٹائپ کی موویز وغیہ ہمیں دکھاتے ہیں بلکل ایسا view تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ یہ بہت زیادہ اچھا دکھتا ہے اور ہم لوگ اپنی ڈیشٹینیشن کے بہت زیادہ قریب ہیں صرف کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ بیلڈنگز یا کچھ ایسی نیشنل ٹائپ آپ کو نظر آ جائیں گی بیلڈنگز ٹائپ جو اگر آپ ان کا سکرین شوٹ لے کے زوم کر کر دیکھیں گے تو آپ کو فورا پچھت چل جائے گا کونسی جگہ تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چلیں آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ